اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کے خدمت میں آج ایک بے انتہا مجورب ترین وظیف و عمل لے کر آئے ہیں خصوصی طور پر اپنے شادی شدہ بہن بھائیوں کے لیے ان میاں بیوی کے لیے کہ جن میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں نا اتفاقی رہتی ہے ہر وقت ایک کشیدگی ان میں رہتی ہے ان میاں بیویوں کے درمیان بے پناہ محبت کی شدت پیدا کرنے والا فقط یہ ایک دن کا مجورب ترین وظیف و عمل ہے ہر شادی شدہ جوڑا ہر میرٹ کپل زندگی میں ایک مرتبہ اس عمل خاص کو لازمان کر کے دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح میاں بیوی کے درمیان کے جھگڑے ختم ہوتے ہیں ان کے درمیان کی کشیدگی نا چاکی اور نا اتفاقی کا خاتمہ ہوتا ہے اور کس قدر شدید ترین محبت پیدا ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان ایک دوسرے کیلئے آپ نے خصوصی طور پر اس عمل خاص کو فقط ایک دن کرنا ہے لیکن اگر مومنین چاہیں تو ایک دن تین دن یا پانچ دن آپ لگتار اس عمل خاص کو کریں مومنین نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی میاں بیوی کے درمیان نہ اتفاقی ہو نہ چاکی ہو کوئی کشیدگی ہو تو آپ نے باوضو ہونا ہے باوضو ہونے کے بعد آپ نے قبلہ رکھو کر بیٹھ جانا ہے اول و آخر تین تین مرتبہ تھری تھری ٹائمز درود کے درمیان میں آپ نے ایک مرتبہ ون ٹائم سورہ دہر کی تلاوت کرنی ہے یاد رکھئے گا ایک مرتبہ آپ نے سورہ دہر کی تلاوت کرنے کے بعد اس کا حدیہ جناب امیر اور بیوی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے خداوند مطال کو بیوی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ اور جناب امیر کا واسطہ دے کر میاں بیوی کے درمیان محبت کی دعا کرنی ہے ان کے درمیان دائمی رضا مندی محبت کی اتفاق سے رہنے کی دعا کرنی ہے ہر قسم کی لڑائی جھگڑوں کے خاتمے کی دعا کرنی ہے یہ مجورب ترین عمل ہے مومنین ایک دن تین دن یا پانچ دن اس عمل خاص کو دیکھیں آپ خود دیکھیں گی کہ میاں بیوی کے درمیان کس طرح شدید ترین محبت پیدا ہوتی ہے اللہم صلی علی محمد وعال محمد وعجل فراجہم اجمائین